اچھا اب اگلے سٹاکس کی طرف بڑھا ہوں مانس جرہ آپ یہ سٹاکس ریڈا پہ رکھئے گا یہ بیسیکلی فارما سٹاکس ہیں جو آج سب خبروں میں آئے کسی نہ کسی وجہ سے دیکٹر صاحب پلی دیکھے کر کے رکھائیے گا سکرینز میں ایک منٹ میں اتنی شیٹ کھول لیتا ہوں ڈاکٹر ایڈیز اور سنوفی انڈیا دونوں ریڈا پہ رہیں گے کل سنوفی انڈیا حرکت میں تھا تین چار پرسنٹ کیونکہ کل ایک پارٹ آف دا پورٹفولیو کے لیے سپلا کے ساتھ قرار کر رہا تھا آج دوسرا ایک اور دومیسٹک دگت کے ساتھ قرار کا اپ ڈیٹ ہے مرد کل شام کو آیا ڈاکٹر ایڈیز کے ساتھ دونوں ایکسکلوزیو ڈسٹریبیوشن پارٹنرشپ میں اتر رہے ہیں دراصل جو سنوفی ہیلتھ کیر انڈیا پرائیوٹ لیمیٹیٹ کی پیڈیاترک اور اڈلٹ ویکسینز ہیں کافی ویل اسٹیبلیشڈ ہیں ان کی پرموشن اور ڈسٹیبیوشن کا کام اب ڈاکٹر ایڈیز کرے گا تو دونوں سٹاک ویسر ایڈار پہ آلکم لیباریٹریز اس کے بددی فیسیلیٹی کو یو ایس ایف ڈی اے نے یعنی کہ امریکی ریگولیٹر نے اس کی جاج کری تھی جاج کا آؤٹکم آیا ہے فارم فوریٹ تھری جاری ہوا ہے بیسیگلی دس اپتیاں سامنے آئی ہیں پلانٹ ریلیٹیڈ پر اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈیٹا انٹیگریٹی کا ایشو نہیں ہے یعنی کہ کوئی ہوا والا ایشو نہیں ہے کچھ ایسے ہیں جو ہم یو ایس ایف ڈی کے ساتھ مل کر ریزولف کر سکتے ہیں پر ہاں خبر تو دکت والی ہے ایسے ہی سائیڈرس لائف سائنسز رڈا پر رکھئے گا ان کا احمد آباد ایس ایسی میں آن کو انجیکٹیبل مینفیکچننگ پلانٹ جو ہے اس کا بھی یو ایس ایف ڈی نے انسپیکشن کر رہا تھا چار اپتیاں سامنے آئی ہیں اور یہ بھی کہہ رہا ہے اس میں ڈیٹا انٹیگریٹی رلیٹیڈ ایشو نہیں ہے بلکہ جس میں پیچ پسنے کا ڈر ہو ایسا ایشو نہیں ہے لیکن اپتیاں ضرور سامنے ہیں اور پھر بائیو کون رکھیے ریڈار پر یہ سب فارماسوٹیکل رڈار پر ہیں یوکے کی ریگولیٹر جو ہے ایم ایچ آر اے ان سے اپروول ملا ہے ایک کمپلیکس فارمیلیشن ہے اس کا اب نورملی ہائی بلڈ شگر ریگولیو لیولز یا گلوکوز چل جاتا ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے شہد یہ دبا کی منظوری ہے سب کے لیے الگ الگ خبریں ہیں مانس تھوڑا بہت دی رن تھروں کر پائے ہوں تو کہیں کوئی ٹریڈ کا سمیہ کرنے بیٹھ رہا ہے کہ ان فارماسوٹیکل سٹاک جو آج سب ریڈار پہ آئے دیکھیں ان میں سے دو سٹاک پہ دھیان دیجئے ایک تو سنوفی انویسمنٹ کے طور پہ کیونکہ سنوفی میں سٹاک نے بارٹم منایا ہے ایس پاس اور وہیں پر 50 ویگ موئنگ ایوریج بھی آتا تھا پیٹن پوزیٹیو ہے اور آپ کو یہاں سے ایک میرنگفل باؤنٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے جس میں شاید 8600 تک کے بھاو پوزیشنل بیز پہ آنے والے ایک سے دیگر منت میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو وہاں پر دھیان دینا چاہیے 7750 کا آپ کو سٹاک پہ لگانا ہے دوسرے سٹاک یہاں پر نظر رکھنی ہے کیونکہ بائیو کون بائیو کون کل 200 ایوریج سٹاک نے ریگن کیا تھا لیکن وہاں پر سستین نہیں ہو پایا آج اگر پوزیٹیو میوز کے چلتے یہ ایک بار 265 کے اوپر نکلے تو کھریداری کرنے کے موقع ہوں گے اس کے اوپر کھریداری کریں گے 260 کے سٹاک پاوز سے 275 کے ٹائرڈ کے لیے اوکی یہ ہو گیا آپ کے سٹاکز جو فارماسیوٹیکل سپیس کے ریڈار ایک اور تھا اس کو میں نے ساتھ پی پنچن نہیں کرنا کیونکہ اس پہ ایک اولیڈی ٹریڈ ہم لوگ رائیٹ کر رہے ہیں گاوہ سر کا آج کا پریفرڈ پی وہ ہے اورویندو فارما یہاں پہ خبر تھی ایمار کمار صاحب کو بطور چیئرمن ایک اپریویل سے اپوائنٹ کرا گیا ہے ایمار کمار صاحب جو تھے پہلے لائی سی کے چیئرمن رہ چکے ہیں دوہزار اونیس سے لے کر دوہزار تیس تک اور فلال کئی ساری کمپنیز جیسی کے امبو جا سیمنٹس کے وغیرہ ڈائریکٹر ہوگی رہا ہے اور وندو فارما اسی لیے بھی ریڈار پہ یا خیر چارچ پہ سمجھ کریں تو کوا سر کو ویسی پسند آ رہے تھے اب آئیے اگلے لیک آف سٹاکس میں یہ سب آئی ٹی کمپنیز ہیں سچین جرہ ٹاٹا الیکسی خاص طور پر آپ جرہ ٹرٹول کے رکھی گئے یا پرزیسٹنٹ جو سمجھ میں آئے تین آئی ٹی کمپنیز دراصل آج نیوز پیکس کے چلتے رہے ڈائر پہ ہیں ٹاٹا الیکسی اس نے ایک ڈریگر نام کی کمپنی ہے جو میڈیکل اور سیفٹی ٹکنالوجی کی ایک گلوبل لیڈر ہے اس کے ساتھ کولابوریشن کا اناؤنسمنٹ کر رہا ہے دونوں بھارت میں ملکے ایڈوانس کرٹیکل کیر انویشنز کے لیے کولابوریٹ کرنے جا رہے ہیں اس کولابوریشن کے اندر کا ڈریگر جو ہے وہ اپنا آر این ڈی پریزنس اسٹیبلش کرے گا ایک نیو آنچوڈ ڈیولپمنٹ سینٹر کھولے گا ٹاٹا الیکسی کی پونے فیسیلیٹی میں سچین کی خرصت کتی دور ہے پوچھ لیں گے اپن لوگ تو بیسیکلی دونوں ملکر بھارت میں میڈیکل اور سیفٹی ٹکنالوجی پہ میڈیکل ایکیپمنٹ بکرہ بنائیں گے اچھی خبر ہے بھائی ایسی سائنٹ کو لے کر اچھی خبر ہے جرمن اوریجنل ایکیپمنٹ مینفیکچرر ہے ڈویشے ائرکرافٹ اس کے ساتھ ان کی سٹریٹیجک پارٹنرشپ ہوئی ہے یہ دونوں ملکر فورٹی سیٹر ایک ریجنل ٹربو پروپ ائرکرافٹ ہوتا ہے گابا سر بتائیں گے کیسی ٹکنالوجی ہے یہ فورٹی سیٹر ڈی ڈی ٹوینٹی ایٹ ایکو ریجنل ٹربو پروپ ائرکرافٹ اس کا ریئر فیسلاج سیکشن پہ ڈیزائننگ کا کام کریں گے ڈیزائن فور مینفیکچرنگ کا کام کریں گے اور پرزیسٹن سسٹم اسی لیے صرف کیونکہ آج ایکس ڈیٹ ہے اس نے سٹاک سپلٹ اناؤنس کر رہا تھا آج ایجسمنٹ سٹین پہ پلی آؤٹ ہوگا دس سوپے کی فیس ویلیو والا دو سٹاکس میں ٹوٹ جائے گا پانچ پانچ سوپے کی فیس ویلیو والے سچین ٹاٹی لیکسی کیسا لگ رہا ہے یا کوئی سب ہی جو ہم نے چرچہ کری ہم نے سے کوئی کیسا لگ رہا ہے آشی جی دونوں سٹاکس کافی ایمپورٹنٹ سپورٹ زون پہ ہیں دونوں نے اچھے کریکٹیوز کمپلیٹ کیے پانچ جا کر پرسیسٹنٹ میں جس طریقے سے ڈیٹا ہے ابھی فریش لیویل جو یہاں پر نظر آ رہا ہے چار آزار کے آت پاس ایک اچھا بیس بن سکتا ہے ایک اچھی گریجوال کریکشن یہاں پر مجھے لگ رہا ہے کمپلیشن پہ ہے تو اگر خریداری کرنی ہے تو فورس پریفرنس پرسیسٹنٹ ہی ہوگا ٹاٹا الیکسی میں بھی کافی سمید سے ایک انڈر پرفارمنگ ڈسپلے کیا ہے جس طریقے سے اپنی 200 دے ایسی پرائز سٹیبلیٹی آ رہی ہے تو مجھے گلے ٹریڈنگ کے لیے آج سے بھی ہاں پر تھوڑا سا مومنٹم انٹریسٹنگ ہوگا 7900 کے آس پاس کی سپنگز بننے کی پرویبیلیٹی زارہ لگ رہی ہے اور ایک اچھا بیس یہاں پر 7500 کے آس پاس اسٹیبلیشت ہے تو I think 75-30 کے سٹاپ لاؤس کے ساتھ یہاں پر لانگ پوڈیشنز بنانے میں کوئی حرف نہیں ہے جیسے یہ لیول نکل جاتا ہے 7900 کا مجھے لگ رہا ہے اس کے بعد ایک اچھی ٹرینڈ ریورسل ریلی اس پرٹیکلر سٹاپ میں ایگزیبیٹ ہو سپتی ہے فیلال دونوں سٹاپس اپنی ایمپورٹنٹ سپورٹ سونز کے آس پاس ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ ہی جب تاری پوڈیٹیو ایکشن کی امید کی جا سکتی ہے اچھا بلوکڈیل ہوئی ہے ایک شیرام فنانس میں یہ اوٹو سلیوز ہوگی بلوکڈیل یہ ایکسپیکٹیڈ نہیں ریکن 14-27 کروڑ کا آج سے اینڈیکس میں آرہی ہے نفٹی کا سٹاک ہوگا آج سے انٹریسٹنگ ہے کہ آج یہ سٹاک کیسے ریعت کرے گا 23-86 مردہ مارکت پر پری ہوئی ہے بلوکڈیل بیری انٹریسٹنگ بلوکڈو میں ایک ٹرانزاکشن ہوتا ہوا یہ گاوہ سر یہ ریجنل تربو پروپ ائرکرافٹ کیا ہوتا ہے یہ ائرکرافٹ ائرکرافٹ ہوتا ہے اے جے بار بھی ائرکرافٹ ہوتا ہے پروپلر ہوتا ہے اب اس میں کوئی نام ڈال دو ختم بات پروپلر ہوتا ہے اور اس میں جیت ہوتا ہے تربو پروپ ہوتا ہے لیکن ہے پروپلر یہ ائرکرافٹ انڈسٹری ویٹرن والا انسان سر دیا ہے گاوہ سر ادھر سے ادھر اڑا لے جاتا ہے سب کے سب وہی ہوتے ہیں ختم بات سائنٹ میں اس کو fly کر سکوں گا ایسی بات نہیں لینڈ بھی کر سکوں گا امرجنسی میں پر فیکٹ تو معاملہ فسے گا تو ہم گاوہ سر ہوں گے اپنے لئے سائنٹ اگر اڑڑا ہو تو گھبرائیے گا نہیں گھبر سے سے چیک لے لیں گے اس کا لیکن وہ کنٹیڈر سیشن میں دیکھتے ہیں کتنا اڑتا ہے بھی ایچی ایل بہت چیز کے سے ڈسکرشن ہو چکا ہے خوکلی بتا دیتا ہوں ویرو کی سکرینز پر دیکھ رہا ہے ویرو کی سکرینز پر دیکھیں کہ آپ کو مسکرات بھی آتی ہو نظر آئے گی لیکن یہ آرڈر میرے خال سے دھردوار نہیں جائے گا یہ جھانسی ہے بھوپال آئے گا 2 x 800 میگا وارٹ رائیگر فیس 2 thermal power plant کے لیے ادانی پاور سے آرڈر ملا ہے ویرو یہ تو آنی جائے گا نا نہیں آپ مسکرائے بھوپال جائے گا یہ ہاں یہ بھوپال جائے گا ٹھیک ہے اور ساتھ میں ICA سے سیکیورٹیز رکھ لی جائے جگر نر پر جس میں وہ ہم نے بہت چیز چرچہ کر لی اس پر آپ ڈسکرشنی جروت ہے نہیں لیکن جو مرجر ہے اس کا approval آگیا ہے اب آئیے large trade جو کل play out ہوئے تھے astor dm health care آواز اس لئے سٹیک پڑی Olympus نے 4 کروڑ 88 لاک شیئرز بیچے 405 406 روپے بیچا گیا ہے کل stock بہت پٹا ہے پر چیک ان انٹریسٹنگ لوگوں نے کر آیا small cap world fund نے قریب 50 لاک شیئرز sbi mutual fund نے قریب 77 لاک شیئرز nippon india نے قریب 1 کروڑ شیئرز icici pru نے قریب 82 83 لاک شیئرز یہ ہے list of buyers sami hotels میں دراصل ایک large trade ہوا اس میں public share order blue chandra ایسی ایک last trade ethos نام کی کمپنی ہوا ہے اس کے پرموٹر kddl نے چار لاک شیئرز بیچے قریب چار لاک شیئرز انویس کو mutual ہونے لارجلی سارا ایبزورپ کر لیا تین لاک سے زیادہ شیئرز انویس کو ایم ایف نے خرید ڈالے یہ large trades والی کہانی ہوگئی کے پونے 7 لاک شیئرز 175 قریب کے بیچ دی پی سی بیل کے بورڈ نے فنڈ ریزنگ کو منظوری دی دی پرموٹرز کو ایک کروڑ ساٹھ لاک وارنٹ دو سو اسی پر وارنٹ پر دی جائیں گے دو سو چونس پر سٹاک چل رہا ہے ایم سی ایک سی بی نے واپس بیج آیا یہ کہا ہے کہ ایم ڈی سی اپوائنمنٹ پرسیس کو اور ایک فریش اپلیگیشن سمیٹ کرے الٹر ایک سی مین نے دی باٹل لیکنگ کر رہے تھے دو پن چار ایم ٹی پی پی ایڈ ہو گئی لوکیش مشین کو منسٹری منسٹری کیو آئی پی کا بھاو تیع کر دیا دو سو ستائیس روپے پر شیئر این ایل سی انڈیا کل بورڈ میٹ تھی ای سی بی کے زریعے چھے سو ملین ڈالرز جھٹانے کی بورڈ نے اس پروپوزل کو ڈیفر کر دیا ہے نوین فلورین جی ایس ٹی نوٹیس ہے ارموز کیو آئی پی کل کھل گیا بارہ سو گڑوں پر ریس کرنے کی تیاری کر رہے اور مکہ پروٹین جو حال کی لیسٹیٹ کم دی تھی اس کا آج ریزلٹ آئے گا اس بیچ میچے ایک اور اپ ڈیٹ چل رہا تھا میرے خیال سے کل پتر پروجیکٹ کو کوئی آرڈر بیگ ہوا ہے اس کو بھی رڈ آپ رکھ لیں گے کھل یہ اس نوٹ پر منافع کی تیاری سمیٹ نے سمیٹ سب کچھ چرچہ میں آ چکا ہے لاج لی